نبسکار آپ دیکھ رہے پنجاب کے سری اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیما شرما جیسے آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے جو حالات تھے منڈی کے وہ بلکل بھی سامانے حالات نہیں تھے منڈی کی جو بیاس ہے اس نے پوری طرح سے تباہی مچائی ہوئی تھی ہر جگہ جلتانڈو ہو رہا تھا اور اس جلتانڈو کے بعد آج بیاس بلکل شانت ہے میں تھوڑا آپ کو پہلے تصویروں میں دکھانا چاہوں گی کہ یہ وہی بیاس ہے جس نے اپنے کئی نشان چھوڑے ہیں یہ پہلے آپ اس بیاس کو شاند بیاس کو دیکھئے اور اس کے بعد وہ سامنے جو تصویریں ہیں بیلڈنگیں ہیں ان بیلڈنگوں کو دیکھئے یہاں تک پورا پانی بھرا ہوا تھا لوگوں کے گھروں میں پوری طرح سے پانی تھا ادھر میں دکھانا چاہوں گی آپ کو جس طرح سے یہ شمچان گھاٹ وکٹوریا پل آپ انچائی اس وقت ماب سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا انچائی بیاس سے کتنا انچائی یہ وکٹوریا پل ہے اس وکٹوریا پل کو چھوٹے ہوئے بیاس جا چکی تھی اس وکٹوریا پل کے برابر بیاس آ چکی تھی تصویریں آج بے شک شاند ہے لیکن اپنے ساتھ یہ بیاس اپنی نشانیاں ہر جگہ چھوڑ گئی اور انسانوں کو دیکھتیوں کو لوگوں کو وہ سندیش دیر دے گئی کہ آپ اگر میری جگہ پہ اتکرمن کرو گے تو ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑنے والے کچھ اسی طرح سے سندیش آج بیاس نے دیا ہے اگر میں منڈی کی بات کرتی ہوں میں اس وقت منڈی کے نئے پل پر ہوں اور حالانکہ موسم آج یہاں پر تھوڑا سامانیاں بنا ہوا ہے گرمی ہے اور دوسری میں آپ کو میرے پیچھے ٹھیک اگر میں یہاں پر بات کرتی ہوں میرے پیچھے آپ ٹھیک دیکھ سکتے اس وقت کیونکہ کلو منالی میں جس طرح سے تباہی مچی ہوئی تھی اب کلو اور منالی میں فسے ہوئے پریٹکوں کو وہاں سے پولیس نکالنے کا کاریا کری ہے سرکار دوالا نکالا جا رہا ہے لیکن اگر میں منڈی کی بات کرتی ہوں تو منڈی میں اس وقت پوری طرح سے یہاں پر جام لگا ہوا ہے کیونکہ پولیس جو ہے وہ وایا کٹولا ہو کر جو ٹورس آ رہے ہیں انہیں نکالنے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے انہیں ان کے گھروں کو بھیجنے کی جو یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو اگر یہاں پر موسم کی بات کرتی ہوں حالانکہ پہلے گرمی تھی ابھی بادل آ رہے ہیں تھوڑا بیچ میں گرمی بھی ہو رہی ہے بادل بھی آ رہے ہیں اور منڈی کے آنے والے ٹائم میں جو آنے والا سمیں ہیں دو چار دن کے بعد منڈی پھر سے پانی سے لبا لب ہونے والی ہے کیونکہ بارش کا الٹ تین دن بعد پھر ہے اور بارش اس کے بعد یہ جو آنے والی بارش ہے منڈی کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی یہ تو خیر آنے والا سمیں ہی بتا پائے گا لیکن ہم آپ کو اتنا ضرور بتا رہے ہیں کہ اگر بارش جس طرح کی ہوتی ہے اس کے بعد بیاس اگر اسی اگر روپ میں آتی ہے ہمارا جو پنچوکتر مندر ہے وہ پوری طرح سے ڈوب چکا تھا اس میں آج پنچوکتر مندر بلکل تھوڑا شانت لگ رہا ہے اردگرد کی آس باز جو ہے وہ شانت لگ ہے لیکن میں آپ کو تصویروں میں دکھانے چاہوں گی کہ یہ جو تصویریں ہیں ہر جگہ ریت ہی ریت اور آہ لکڑیاں پتھر ہر ایک چیز یہاں پر کتنا کڑا کچھرا چاروں اور ندی کے چاروں اور آہ کڑا ہی کڑا کچھرا ہی کچھرا بیاس نے اتنا کوہرہ مچا رکھا ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں آج میں وہ تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں پورے دنیا نے وہ کو تصویر دیکھا دیکھی ہے جب بیاس نے کوہرہ مچایا ہوا تھا لیکن آج ہم اس بیاس کا شانت روپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایریا آپ خود سو سکتے ہیں کہ کتنی چوڑی یہ بیاس ہے اور اس نے اپنا جو نشان ہے ہر جگہ چھوڑے ہیں اگر اُس سائیڈ آپ دیکھیں وہاں جو گھر ہے اور بجلی گھر ہے وہاں پر وہاں بجلی گھر کے اندر تک پانی گھش چکا تھا اوپر یہ جتنے بھی آپ نشان دیکھ رہیں گے بیاس اپنے نشان ہر جگہ چھوڑ چکی ہے اور بتا چکی ہے کہ یہ ایریا میرا ہے آپ میرے ایریا میں اگر اتکرمن کروگے تو ہم بھی آپ کو بخشنے والے نہیں ہیں اس لئے انسان کو سمجھنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ قدرت سے چھڑ چھڑ کروگے تو قدرت بھی آپ کو بخشنے والی نہیں ہے پرکریتی سے چھڑ چھڑ نہ کریں بیاس نے یہ سندیش دے دیا ہے سیما شرما منڈی پنجاب کے سری ٹی وی موسیقی